ہلو فرنڈ سواگت سے آپ کا میرے ایک یوٹیوب چینل پر میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہو teach to teach by اسمان فرنڈ یدی آپ لائبری سائنس کے سٹوڈنٹ ہوتے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو لائچ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے اگزام میں لکھ سکیں فرنڈ آج کے جو ویڈیو ہے ہماری وہ بی ایل ایس ٹو ٹو سے ہے topic ہمارا ہے information source یعنی سوچنا شروط تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوچنا شروط کسے کہتے ہیں سوچنا شروطوں کے پرکار کسے کہتے ہیں اور الگ الگ ویڈوانوں نے سوچنا شروطوں کو کس پرکار باتا ہے تو فرنڈز یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو فرنڈز تو چینل کو subscribe کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو press کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی notification آپ کو سب سے پہلے ملے فرنڈز یہ میرا بلوگ ہے اس پہ آپ مجھے follow کر سکتے ہو یا اپنے بی ایل آئی ایس سے related کوئی بھی information یعنی آپ کو چاہیے study material سے related یا job سے related آپ میرے بلوگ پر جا کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے previous question paper جو job میں آ چکے ہیں ان کو ڈال رکھا ہے اور اسی پرکار کی میں اور یہاں پر چیزیں ڈالتا رہوں گا اور فرنڈز نیچے میں نے اپنا facebook group کا بھی link دے رکھا ہے آپ چاہو تو آپ اسے بھی join کر سکتے ہو تو چلے فرنڈز ویڈیو start کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوچنا شروط کسے گیتے ہیں تو فرنڈز پرمپراغت روپ سے پرچلیت پرلیکھو کو ہی سوچنا شروط کہا جاتا ہے لیکن پرلیکھو میں سامل سوچنا سمیں کے انوصار دن پرتے دن بدلتی رہتی ہے جس سے پرلیکھو کی سنلچنا ایکا ایوم آکار میں بھی پریوتن ہوتا ہے تتھا ورطمان میں مدرد پرلیکھو کے ساتھ ساتھ اب مدرد پرلیکھو بھی سوچنا اپلپ کرانے کی درشتی سے عدیدک اوشک ہو گئی ہیں اسی لئے فرنڈز پرلیکھو کو پرلیکھ نہ کہہ کر سوچنا شروط کہنا عدیدک اوشک ہوگا اب ہم نیشٹ دیکھیں گے سوچنا شروط جن شروطوں کے مادیم سے سوچنا پرابت کی جاتی ہے انہیں سوچنا کے شروط کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے ڈکٹر ایشا رنگناتھن کے انوسر پرلیکھو کا ورگی کرن کہ ڈکٹر ایشا رنگناتھن نے پرلیکھو کو کتنے بھاگوں میں ورگی کرت کیا ہے تو فرنڈز ڈکٹر ایشا رنگناتھن نے پرلیکھو کو تین بھاگوں میں ورگی کرت کیا گیا ہے جس میں سے پہلا ہے پرمپراغت پرلیک دوسرا نف پرمپراغت پرلیک اور تیسرا آ پرمپراغت پرلیک ہے پرمپراغت پرلیک کے اندرگت بھی کافی ساری چیزیں انکلوڈ ہیں جیسے گرنٹ پتریکائیں مانچدر اور نب پرمپراغت میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے ماننک ایکش اور آدھار شمگری اور آپ پرمپراغت میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے مایکرو کوپی شروعی جس کو ہم اوڈیو کہتے ہیں درشی جس کو ہم ویزول کہتے ہیں تو یہ پرلیکوں کا وغی کرن ہے ڈوکٹر ایس آر رنگناتھن کے انوصار تو فرنڈ ہم اب ایکے کر کے ان کی چرجہ کریں گے تو فرنڈ ہم سب سے پہلے پرمپراغت پرلیک کی بات کہتے ہیں کہ پرمپراغت پرلیک کسے کہتے ہیں تو ویشی دیکھا جائے تو فرنڈ پرمپراغت پرلیک راچین کال سے ہی چلے آ رہے ہیں جو اب پرنڈنگ پریس کے عویسکار کے قارن بدل گئے ہیں تو پہلے جو پرلیک ہوتے تھے وہ پتھر دھاتو یا پیڑوں کی چھالوں پر لکھے جاتے تھے تو پرمپراغت پرلیک میں بھی کافی ساری چیزیں تھیں ڈوکٹر ایشان آرکتھن نے پرمپراغت پرلیکوں کو بھی تین بھاگوں میں ڈوائڈ کیا ہے جس میں سے ہے پہلا بک یعنی گرنت تو گرنت پرلیک کا سب سے ادھک پرچلیت ایوم مہتپن پرکار ہے اسے بھی انہوں نے چار بھاگوں میں بھی باجت کیا ہے جس میں سے پہلا ہے بہو کھنڈیے گرنت جس کو ہم ملٹی وولیوم کہتے ہیں جن گرنتوں کا پرکاشن ایک سے ادھک کھنڈوں میں ہوتا ہے اسے ملٹی وولیوم کہا جاتا ہے پورا گرنت جب کوئی گرنت ایک بار پرکاشت ہو جاتا ہے تتہا اس گرنت کے پرکاشک کے بعد اس میں یادی کسی بھی پرکار کی سوچنا کو جوننا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم پورا گرنت کا پرکاشن کرتے ہیں پھر ہے سمرگ گرنت یعنی وہے ہوتا ہے جن میں بیبن ویقتیوں کے لیکھوں کو ایک سمپادک دوارہ پرکاشت کیا جاتا ہے فنیشٹ ہے ہمارا سادھارن گرنت یعنی سمپل گرنت ایک ہی لیکھک دوارہ لکھے گئے کھنڈوں والے گرنتوں کو کہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا گرنت گرنت کو بھی کئی سارے بھاگوں میں ڈوائٹ کیا اب ہم بات کریں گے پتری کائیں یعنی پریوڈیکلز فرنس آدھونکتہ کے اس سمیں میں سب سے ادھک پرچلت ایوام لوک پر لیکھوں کو میں پریوڈیکل سب سے زیادہ ایمپورٹنٹس ہے کیونکہ ان کے دوارہ نئی سوچنائیں گھٹناوں عویسکاروں ریسرچ کے بارے میں پارٹکو کو جانکاری دی جاتی ہے نیشٹ ہم بات کریں گے فرنس مانچتر تو ڈوکٹر ریسرناناثن نے پرمپراغت پر لیکھوں میں مانچتر کو ابھی انکلوڈ گیا ہے جو سنگٹھن ایوام آکار کے پرینام کے لیے کافی لابدائیک ہوتے ہیں تو یہ تو فرنس ہم نے دیکھا پرمپراغت پر لیکھ میں ہم نے گرنت کو دیکھا پتری کائیں کی دوکھیا پتری کائیں کو دیکھا اور مانچتر کو دیکھا اب ہم بات کریں گے نہ پرمپراغت پر لیکھ تو سب سے پہلے فرنس ہم نپرمپراغت پر لیکھ کو دیکھتے ہیں نپرمپراغت پر لیکھ کسے کہتے ہیں تو پرکرتی ویجیان کی انترگت آنے والے ماننک ایک اشو تتھا سماج ویجیان کے سامچاروں کی کترن تتھا رشائن ویجیان میں پریشتر اترادی کو نپرمپراغت پر لیکھوں میں شامل کیا گیا ہے ڈوکٹر ایشاناناغناثن نے اس کو بھی تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا ہے تو مانک جو ہوتا ہے وہ عوضہ کی کترپادن کی ماترہ ایوام کارے ویدھی پرکریا تتھا شبدابلی سمبندی ویشے ہیں جو سوچنا کے شروع بھی ہیں ان کو ہم ناپتول کے لیے یوز کیاتے ہیں پھر نیشت ہے فرنس ہمارا ایک کش جس کو ہم پیٹنڈ کہتے ہیں تو اس کی شروعات 1852 میں ہوئی تھی اس کی سائطہ سے ویجیانک انجینئر یا عویسکار کرتا اپنے عویسکار کو نیشت سمیے کے لیے بیچنے کھریدنے کا عدیکار دیا جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نیشت فرنس آدھار شمگری یا ڈاٹا جس کو بولتے ہیں تو آدھار شمگری نمپراغت پرلیکھوں کا ایک مہتپن پرچلیت سواروپ ہے ڈیٹا ارثارت آنکڑے ہی سوچنا کا مہتپن شروع ہوتے ہیں تو فرنس ابھی ہم نے نمپراغت پرلیکھوں کو پڑھا اور شمجھا اب ہم بات کریں گے آ پرمپراغت پرلیکھ کی کہ آ پرمپراغت پرلیکھ میں کون کون سے سروت سامل ہیں اب ہم بات کریں گے فرنس آ پرمپراغت پرلیکھ تو پرلیکھوں کا ایک ایسا روپ جو پرمپراغت ایوام نمپرامپراغت پرلیکھوں سے الگ ہوتا ہے اس میں ویچاروں کا ابھی لیکھن ویگانک ویدھیو دوارہ کیا جاتا ہے ایسے پرلیکھوں کو آ پرمپراغت پرلیکھوں میں رکھا گیا ہے تو اس میں بھی کافی ساری کٹیگری ہے جس میں سے پہلا ہے مائکرو کوپی تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے فرنس پرنٹنگ پریس اور کاغس کے عویسکار کے کارن پرلیکھوں کا شنگرے کافی بڑھتا ہی چلا گیا ہے اور اس کے لئے کافی ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو مائکرو کوپی کے سارے سے ہم بڑے بڑے پرلیکھوں کو چھوٹے میں انکلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں دوسرا ہے شروع پرلیک یعنی آوڈیو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آوڈیو کو دیارہ بھی اپنے پرلیکھوں کی زانکاری لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر ہے نیٹس ہمارا درشے پرلیک یعنی جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ہم ویزولی چیزیں دکھا کر پستکوں کی زانکاری دیتے ہیں لائبری کا یوز ان کو بتاتے ہیں اس پرکار سے وہ بھی لائبری کا یوز کر سکتے ہیں تو فرنس یہ ہم نے ڈکٹر ایسا انونتھن کی انوشار پرلیکھوں کا وریق کرن سمجھا اور پڑا اب ہم بات کریں گے انہے ویدوانوں کی انوشار پرلیکھوں کا وریق کرن کہ انہے ویدوانوں نے پرلیکھوں کو کتنے بھاگوں میں باتا ہے اور کونسے پرکاروں میں باتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو ایک اور ویدوانے ہونسن ہونسن کی انوشار پرلیکھوں کا وریق کرن دیکھیں گے کہ ہنسن نے پرلکھوں کو کتنے بھاگوں میں باتا ہے تو فرنسن نے پرلکھوں کو دو بھاگوں میں باتا ہے ایک پراتمک شروت اور دوسرا دوتک شروت پراتمک شروت میں پترکائیں، مانناک، ایکرش، شود، پربندن اور اپرکرشت شروتوں کو شامل کیا گیا ہے وہیں دوسری اور دوتک شروتوں میں انوکرمنی کا سارکرن، سندھر پستک، وشے پستک کو رکھا ہے اب فرنسن ہم ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل میں سرچہ کریں گے اور سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم پراتمک شروت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنسن پراتمک شروت ایسی سوچنا جو پہلی بار کسی سوچنا شروت میں پرکاشت ہوتی ہے اس کو ہم پراتمک شروت میں کہتے ہیں تو فرنسن اس میں جو پترکائیں ہیں جو بھی ہم نے ڈوکٹر ایس آر انگناتھن میں جو ہم نے پترکاؤں کو پڑھا وہی سیم اس میں بھی آپ کو لکھنا ہے کہ پترکاؤں کے مادیم سے لوگوں کو نئی چیزیں کی جن کری دی جاتی ہے نئی نئی عویسکاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس پرکاش سے آپ وہ والی چیزیں آپ یہاں پر بھی ریپیٹ کر سکتے ہو نیشت ہمارا ہے مانک تو مانک بھی فرنس نابتول کے لیے یوچ کیا جاتا ہے یہ آپ کو ڈوکٹر ایس آر انرثن دوارہ بتایا گئے پرلیکوں میں بتایا گیا تھا اس کے بعد ہے ایکشت تو ایکشت بھی فرنس وہی ہے جو عویسکار کرتا یا رچنار کرتا کو اپنی عویسکار پر کچھ قانونی ادھیکار پردان کرتا ہے یہ بھی آپ وہ چیز لیکھ سکتے ہو اب ہم بات کریں گے شود پربندن تو کسی وششت وششے میں کیے گئے مولک کاریوں کے عبیلے کو شود پربندن کا جاتا ہے یہ خاص کر وششت شکشہ کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اب ہم بات کریں گے فرنس نیشت شروت آپ پرکارشت شروت آپ پرکارشت شروت جو فرنس یہ دو پرکارشے ہوتے ہیں ایک سرکاری اور ایک بیاکتیگت تو یہ بھی سوچنا کے شروت سے ایک مہتپون اپنا مہتپون اسطحان رکھتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا پراتمیک شروت کہ پراتمیک شروت میں کچھ چیزیں تو وہی ہیں جو ڈاکٹر ایسا رنگنا تھن کے دوارہ بتائی گئی تھی اب ہم بات کریں گے دیوتک شروت کہ دیوتک شروت میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں دیوتک شروت کس سے گہتے ہیں تو پراتمیک شروتوں کے تتھیوں ایوم سوچنا پر ادھارت شروتوں کو دیوتک شروت کہا جاتا ہے ویسے انہیں پراتمیک شروتوں کا پورک بھی کہا جاتا ہے تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے انڈیکشنگ ہو گیا یعنی انکرمنیکہ ہو گیا سارکرن ہو گیا سندر پستک ہو گیا اور وشے پستک اب ہم ان کی ایک ایک کر کے چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انڈیکشی کرن یعنی انکرمنیکرن تو انکرمنیکرن پتیکاؤ کے کسی وشیشت وشے چھتر گیان سے سمبندت سبھی یا وشیشت پرکار کے شاہیتیوں کو وشیشت پرکار سے اپلت کراتی ہے مطلب ہے ایک انڈیکش کے روپ میں کاری کرتی ہے دوسرا ہے سارکرن سارکرن یعنی ابشٹریکٹ یعنی کسی بھی سہیتے کی جو سنچپ جانکاری دی جاتی ہے اس کو ہم سارکرن کہتے ہیں اٹھک اور پستک کے بیچ میں جو سیوگ اسطحپیت کرتے ہیں اس کو سندھب گرند کہتے ہیں جیسے ڈکشنری انسائکلوپیڈیا یہ ساری چیزیں پھر ہے گی نیچ فرنٹس آپ کی ویسے وستو ویسے وستو بھی دو تک سروتوں میں سامل کیا گیا ہے جو اپنے سبجٹسوں سے سمبندت ہوتی ہے ایک پراتھمک شروت اور ایک دیتک شروت اب ہم بات کریں گے گورگن کے انسائر پرلیکھوں کا ورگی کریں تو فرنٹس گورگن نے پرلیکھوں کو تین بھاگوں میں ورگی کرت کیا گیا ہے ایک پراتھمک شروت اور ایک دیتک شروت اور تیتک شروت یہ پرلیکھوں کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو فرنٹس پراتھمک شروت اور دیتک شروت تو وہی رہے گا جو ہونسن والا تھا بس ایک لاشٹ والا آپ کو یاد رکھنا ہے ادھوگیک ایوم بیاپار ساہیت تو ویبین ادھوگیک ایوم بیاپار سے جو بھی ساہیت پرگاشت کی ذاتی ہے اس کو ہم ادھوگیک یا بیاپار ساہیت میں انکلوڈ کیا ذاتا ہے تو فرنس جیسا کی پراتمیک شروط کے بارے میں ہم نے ہونسن کے بارے میں ہونسن کے کیس کے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پراتمیک شروط میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں دیوتک شروط میں بھی ہونسن کے انوشار ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو گورگن کے انوشار پراتمیک اور دیوتک شروط وہی رہیں گے تو فرنس جو نیا ہے یعنی جو تلتک شروط ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ تلتک شروطوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو تلتک شروطوں میں بھی فرنس ساہیتک مادر سکائیں نردیشی کا وارشک اور سود پرگتی سوچی آتی ہے تو اب ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تلتک شروط کسے گہتے ہیں تو وہ سوچنا کی شروط جو پاتھک کو پراتمیک ایوام دیوتک سوچنا کی شروطوں کا اپیوک کرنے میں سایوک کی پردان کرتے ہیں انہیں تلتک شروط کاز آتا ہے اس کو بھی کئی بھاگوں میں باٹا گیا ہے جیسے ساہیتک ماردیشی گائیں تو فرنس ورطمان سمیہ میں ساہیتک اتنی تیجی سے پرکشت ہو رہا ہے کہ آج پاتھک کو اس کی اوشکتہ کی سوچنا پرابط کرنے میں کافی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام پاتھکوں کے سامنے آنے والی ان سمشہوں کے سمادہ نہیں تو ان کی شروط کی گئی ہے نیشٹے فرنس نردیشی کا نردیشی کا نام ایوام پتوں کی ورنہ نکرم یعنی الفہ بیٹیکل میں ویوستیت سوچی ہوتی ہے جو ویبین پاتھکوں کی سوچنا آتماک عوشکتہوں کی پورتی کرتی ہے نیشٹے وارسی کی تو وارسی کی فرنس کیا ہوتی ہے کہ یہ لیٹریش اپدیٹ سوچنا لوگوں کو اپلپ کراتی ہے جو پراتمی ایوام دیتک شروطوں میں سائک سے دھوتی ہے نیشٹے ہمارا شود پرگرطی سوچی یعنی جو تھیسیز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جو ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو سمشہوں اتپن ہوتی ہے ساہیتے سے ریلیٹڈ ان سمشہوں کو دور کرنے کے لئے ان کا پریوک کیا زیادہ ہے تو فرنس یہ ہم نے دیکھا سوچنا شروط کی سوچنا شروط کیسے کہتے ہیں اور الگ الگ ودوانوں نے سوچنا شروطوں کو کیسے باتا ہے اس میں ہم نے پرلیکھوں کو بھی دیکھا کہ پرلیکھوں کو الگ الگ ودوانوں نے کیسا باتا الگ الگ ودوانوں نے کس پرکار سے پرلیکھوں کو باتا کہ جہاں رنگناتھر نے پرلکھو کو تین بھاگوں میں باٹا ہے وہیں ہونسن نے پرلکھو کو دو بھاگوں میں باٹا ہے اور گورگر نے تین بھاگوں میں باٹا ہے اسی میں ہم نے دیکھا کہ پراتمک شروط کیا ہوتے ہیں دوتک شروط کیا ہوتے ہیں اور تیتک شروط کیا ہوتے ہیں کہ پراتمک شروطوں میں کون کون سی چیزیں سامل ہوتی ہیں دوتک شروطوں میں کون کون سی چیزیں سامل ہوتی ہیں اور تیتیش روطوں میں کونکونسی چیزیں سامل ہوتی ہے تو فرنس یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس میں سے کوششن اوشی اگزام میں آتا ہے اور آئے گا بھی تو آئی ہوپ فرنس کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی ہوپ فرنس کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی فرنس جدی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں اور فرنس جدی آپ اسی طرح کی ویڈیو کو پانا چاہتے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں فرنس جدی آپ ہمارے بلوک سے جڑنا چاہتے ہو یا ہمارے فیس بک گروپ سے جڑنا چاہتے ہو تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے اس کو جا کے جوئن کر سکتے ہو اور فرنس جدی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کروگے تو اسی طرح کی ویڈیو کو نہیں دیکھ پاؤگے اور اس ویڈیو کو آپ مش کر دوگے تو ویڈیو کو مش نہ کرتے ہوئے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے فرنس نئے ویڈیو میں ملیں گے بائی بائی اور تینک یو